یہ تیروی نظم ہے جعوید نامہ کی اللہم اقبال جعوید نامہ میں مختلف سیاروں میں جاتے ہیں وہاں مختلف لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں اب اس سیارے میں جہاں وہ جاتے ہیں وہاں پہ اہرمن یعنی شیطان ملتا ہے اور زر تشد یا زورستن ملتے ہیں زورستن یہ پروفٹ تھے ایرانی لوگوں کے اور شیطان جو ہے وہ بھیکاتا ہے اہرمن جسے کہتے ہیں وہ بھیکاتا ہے زر تشد کو وہ اس نظم میں زر تشد سے خطاب کرتا ہے پہلے اور اس کے بعد زر تشد جواب دیتا ہے ان کے شیطان کے سوالوں کا شیطان کہتا ہے کہ تُو نے مجھے ظلیل و خوار کر دیا ہے اور حضرت نو علیہ السلام کے پاس دعا کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا اور زر تشد تُو یہ سب کچھ چھوڑ اور پیغمبری سے ہاتھ اٹھا لے یہ ملہ گری ہے اس سے بچنا ضروری ہے پھر زر تشد جواب دیتے ہیں کہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لینا ہی اصل زندگی ہے اور لا الہ کہنا اور خون میں ترپتے رہنا اور خود میں خدای صفات پیدا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرنا یہی جذبہ عشق ہے تُجھ سے نالا میری مخلوقات ہیں مانین دے نئے تُجھ سے میرے فرودین کا بھی سما ہے مثلے دے عرصہ عالم میں مجھ کو خوار و رسوا کر دیا میرے خون سے تُونے رنگی نقش اپنا کر لیا زندہ رکھتا ہے خدا کو جلوہِ شینہ تیرا موت کا پیغام ہے مجھ کو یدے بیدہ تیرا فرودین کہتے ہیں بہار کو دے کہتے ہیں خزا توسین یہ قرآن کریم کی سورہ نمل کا آغاز حروف توسین سے ہوتا ہے اس کے معنی یا تو خدا کو معلوم ہیں یا حضور اکرم کو اللہ میں اقبال اس سے مراد تجلیات ہیں اور تجلیات سے تعلیمات کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے ذر تشت یعنی آتش پرشنوں کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً نو صدیہ پہلے ایران کا ایک شخص نبوت کا دعوے دار بنا اسے ذر تشت بھی کہا جاتا ہے آتش پرس کا بانی مجوسی یعنی پارسی یا آتش پرست اسے پیغمبر مانتے ہیں اور اس کی کتاب زند کو آسمانی صحیفہ مانتے ہیں اس کے مذہب کی بنیاد دو خداؤں پہ ہے خالق خیر کا ناہم اور برائیوں اور شر کے خدا کا نام ہے اہرمن شیطان سے ہے اس کے مطابق سب اناثر عربہ آپ آتش خاک اور باق قابل احترام ہیں لیکن آتش کو سب پر فضیلت ہے اس لئے اس نے آتش کی عبادت کا حکم دیا تھا اہرمن شیطان کو کہتا ہے اہرمن کہہ رہا ہے ذر تشت سے تیری وجہ سے میری مخلوق باصلی کی طرح نالازاری کر رہی ہے تیری وجہ سے ہمارے لئے موسم بہار موسم خزاں کی مانن ہو گیا ہے تو نے مجھے دنیا میں ذریل و خوار کر دیا ہے تو نے اپنا نقش میرے خون سے رنگی کیا ہے تیرے جلوہ و سینہ کی وجہ سے حق زندہ ہے اور میری موت تیرے یود بیدہ کے اندر ہے تیری وجہ سے ہمارے لئے موسم بہار موسم خزاں کی مانن ہو گیا ہے میری مخلوقات سے مراد شیطان کے پیروکار ہیں شیطان صرف لوک ہیں زرتشت نے اسے برائیوں کا نمائندہ کہا ہے اس لئے یہ کہا ہے کہ ہمارے بہار خزا بن گئی ہے تو نے مجھے دنیا میں ذریل و خوار کر دیا کون کہہ رہا ہے یہ اہرمن جو کہ شیطان ہے تو نے اپنے نقش میرے خون سے رنگی کیا ہے گویا زرتشت نے اسے خدا شر کہہ کے اپنے مذہب کی چمک کا سامان کیا ہے تیرے جلوے کی بنا پہ حق زندہ ہے اور میری موت تیرے یودے بیدہ کے اندر ہے مطلب یہی ہے کہ بقول اہرمن زرتشت نے یہ کہہ کر اہرمن برائیوں اور شر کا نمائندہ ہے جبکہ خیر سراسر حق سے ہے اپنی شخصیت اور اپنے مذہب کو عظیم ثابت کیا ہے جبکہ اس کی بدنامی اور برائی کا سامان کیا ہے اہرمن کی تکیہ یزدہ کے کسی وعدے پہ کرنا اب لبی اس کے بتلائے ہوئے راستے پہ چلنا گمراہی زہرہ قاتل بادہ گلفام میں دیتا ہے وہ ارراہ کرم سلیب انعام میں دیتا ہے وہ جز دعائیں نوہ نے تدبیر ہی پائی نہ تھی حرف میں بیچارے نے تاثیر ہی پائی نہ تھی شہر سے کر کے گریز اے غار مکی نوریوں کا ہو اسی تدبیر سے صحبت گزی اہرمن یا شیطان کہہ رہا ہے کہ یزدہ خدا کے وعدے پر اعتبار کرنا یا بھروسہ کرنا نادانی یا ہماقت ہے اس یعنی یزدہ کی عرضو کے مطابق زندگی کی راہ پہ چلنا زندگی اختیار کرنا گمراہی ہے اس یزدہ کی گلابی رنگ کی شراب میں زہر ملے ہوئے ہیں ارہ اور کٹھے اور سلیب اس کے نام ہیں حضرت نو کے پاس دعا کے سیوہ کوئی اور چارہ نہ تھا اس بیچارے کی باتوں میں کوئی اثر نہ تھا آخر بددعا سے اپنی قوم کو خر کروا دیا تو اے ذر تشد شہر آبادی چھوڑ دے اور کسی غار میں جا بیٹھ اور فرشتوں کے گروہ کے ساتھ صوبت اختیار کریں اب لبی جو ہے بے قوفی یہ نادانی کو کہتے ہیں ارہ جس سے لکڑی کو چیرا جاتا ہے حضرت زکریہ بھی کٹ گئے تھے کرم کیڑا حضرت عیوب کے واقعی کی اطرح وشارہ ہے ایک موقع پر ان کا جسم زخموں سے بھر گیا اور ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے لیکن وہ پھر بھی سابر و شاکر تھے سلیب سولی فاسی حضرت عیسی کے واقعی کی طرف اشارہ ہے انہیں فاسی پر ڈٹکا دیا گیا تھا اپنی تابیس کے اثر سے کیمیا کر خاک کو اپنی پرسوس التجاؤں سے جلا افلاق کو کوسار و دش میں مثل کلیم آوارہ ہو اس طرح سے نیم سوز آتیش نزارہ ہو لیکن اس پیغمبری کو چھوڑ دینا چاہیے شیوہ ملہ گری کو چھوڑ دینا چاہیے ناکسوں کے درمیان آیا جو کس ناکس ہوا اپنی فطرت میں اگر شولہ ہے پھر بھی خس ہوا سیطان یا اہرمن زرتش تے کہہ رہا ہے تو اپنی ایک نگاہ سے خاک کو سونا بنا دے اور اپنی مناجات سے آسمانوں کو جلا ڈال یعنی اپنی فریاد بھری دعاوں کو آسمانوں کے اسپار خدا تک پہنچا تو بھی حضرت موسیٰ کلم اللہ کی طرح پہاڑوں میں آوارہ چل پھر اور نظارہ اور جلوہ ایزدی کی آگ سے خود کو نیم سوز کر لے حضرت موسیٰ علیہ سلام کوہ تور پہ جلوہ ایزدی سے بیوش ہو گئے تھے زرط اشت تو یہ سب کچھ کر لیکن پیغمبری سے ہاتھ اٹھا لے اسے چھوڑ دینا چاہیے اس قسم کی ملہ گیری سے بچنا ضروری ہے گویا اہرمن یعنی شیطان زرط اشت کو بھیکانے کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور اس خاطر وہ پیغمبر پیغمبری تک کو ایک بیکار اور بے اہمیہ سی چیز قرار دے رہا ہے ایک صلاحیتوں والا انسان گھٹیا لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹنے سے گھٹیا اور ناہل بن جاتا ہے اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اس صاحب صلاحیت کی فطرت اگر شولہ ہو تو وہ خص بن جاتی ہے یعنی اچھے آدمی کی صحبت سے تو اچھے اور برے کی صحبت سے برا بنے گا ہے ولایت سے نبوت مرتبے میں پستر سچ تو یہ ہے عشق پیغمبری ہے دردے سر بے تعمل اٹھ کہ جا کاشانہ وحدت میں بیٹھ تر کردے بستیوں کو گوشہ خلوت میں بے چونکہ نبوت ولی ہونا نیک انسان کا اللہ تعالی سے کم درجے کی ہے اس لئے اس کے مطابق پیغمبری دردے سر ہے اے زرتشت تو اٹھ اور وحدت کے گھر میں جا بیٹھ جلوت کو تر کر اور خلوت میں جا بیٹھ یعنی تر کے دنیا کر کے راہبوں کیسی زندگی بسر کر اہرمن کا بہکاوہ ختم ہوا اب زرتشت اس کے جواب میں کہتا ہے اگلے شیروں میں سنیے گا نور دریا کی طرح ظلمت ہے ساحل کی طرح سیل دریا میں نہیں پیدا ہوا میری طرح میری موجیں مسترب ہیں اور سکون آش نہ سیل کو ہے غارت جذبہ خون عبر من تشکیل پاتا ہی نہیں اپنی مغفی قوت منزل پہ لانا ہے حیات زور بازو کو جہاں میں آزمانا ہے حیات زور آسٹر اور اردو میں ان کو زرتشت کہتے ہیں یہ پرافٹ تھے پرانے ایرام اور اہرمن جو کہ شیطان تھا اس نے ان کو بھیکایا تھا اور کچھ باتیں کی تھیں جو میں نے پچھلے اشارے بیان کی ہیں اور اب زور آسٹر جواب دیتا ہے شیطان کو نور ایک ایسا دریہ ہے جس کا ساحل تاریخی ہے اس کے سمندر کے اندر مجھ جیسا سیلاب یا توفان پیدا نہیں ہوا میرے اندر بے قرار موجیں ہیں بھلا سیلاب کا ساحل کو غارت تبہ کرنے کے سوا اور کیا کام ہے وہ بے رنگ نقش جسے کسی نے نہیں دیکھا اہرمن کے خون کے سوا اور کسی چیز سے کھیچا نہیں جا سکتا اپنے آپ کو آشکارہ کرنا ہی زندگی ہے اپنی قوتوں اور صلاحیتوں سے کام لینا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے اور باطل قوتوں سے ٹکرا کے اور انہیں تبہ کر کے اپنی قوتوں کی آزمائش کرنا ہی صحیح زندگی ہے میں پہلے شیر کے دوبارہ ایک سپرین کر دیتا ہوں نور ایک ایسا سمندر ہے جس کا ساحل تاریخی ہے اس کے سمندر کے اندر مجھ جیسا سیلاب یا توفان پیدا نہیں ہوا نور خدا خیر یعنی یزدہ ہے اور تاریخی خدا شر یعنی اہرمن ہے ذر تشت کے بقول اس کی پیغمبری تاریخی کو بہا لے جانے والی ہے پختہ تر خود کو بلاؤں میں بناتی ہے خودی مرد حق آگا چلتا ہے رضا حق کی راہ وہ تڑپتا ہے لہو میں پر لبوں پر لا الہ عشق کو خون میں تڑپ نہ لذت دارین ہے اس کے لیے ہیدین ہے راہ حق میں ہے نکوتر کیفیت جیسی ملے مہربانی ہے اگر نہ مہربانی بھی ملے مختلف سیاروں پہ اور زرتشت ملے اہرمن شیطان اور زرتشت زورستن ریلیجن کے پیغمبر ہیں اب زرتشت جو ہیں وہ کچھ جوابات دے رہے ہیں اہرمن یا شیطان کو شیطان نے پہلے پچھلے اشار میں بھیکایا تھا اب مدید زورستر یا زرتشت کہہ رہے ہیں حوادث اور آفتوں کی عزبائش میں پڑھ کر خودی زیادہ مضبوط ہوتی ہے یہاں تک کہ خودی خدا کا پردہ اٹھانے والی بن جاتی ہے جب صاحب خودی مسکورہ آزمائش میں پورا اترتا ہے تو وہ محبوب حقیقی کے دیدار سے فیضیاب ہو جاتا ہے حق کو دیکھنے والا آدمی نے حق کے سوا خود کو نہیں دیکھا وہ لا الہ کہتا اور خون میں تڑپتا رہتا وہ خود میں خدای صفات پیدا کرتا اور خود کو اس کے احکام کا پابند کرتا اور اس کے سوا کسی اور کو معبود تسلیم نہیں کرتا یہ سب اس کے جذبہ اس سے سرشار ہونے اور سوز درد کے باعیس ہے اس کی عبرو خون میں تڑپنے سے ہے آرہ اور لکڑی اور رسی فاسی اور فاسی کی رسی اس کے لئے عیدین ہے حق کی راہ میں جو کچھ پیش آئے وہ خوب اچھا یا درست ہے دوست محبوب حقیقی کی نابہرمانی بھی باعیس مسرر تو شادمانی ہے ایک سچا عاشق محبوب کی طرف سے خوش ہوتا ہے انہیں اپنے لئے رحمت ہی سمجھتا ہے میری آنکھوں کو ہے حق جلوہ تنہا ناروہ حسن کا بے انجمن نظارہ کرنا ہے خطہ کہتے ہیں خلوت جسے ہے درد و سوز و آرزو انجمن دیدار ہے لیکن ہے خلوت جستجو عشق خلوت میں رہے جب تک کلیم اللہی ہے اور جلوت میں وہ آجاتا ہے جس دم شاہی ہے اصل میں ہیں خلوت و جلوت کمال سوز و ساس دونوں ہیں لاریب حالات و مقامات نیاز زر تشد یا زورستن پیغمبر مزید کہہ رہے ہیں میری آگ نے حق کا جلوہ تنہا یا اکیلے دیکھنا پسند نہ کیا اس لیے کہ حسن کو انجمن کے بغیر دیکھنا خطا ہے گویا پیغمبر نہ صرف خود جلوہ حق سے فیضیاب ہوتا ہے بلکہ اپنی تعلیم کے ذریعے قوم میں بھی وہ جذبہ پیدا کرتا ہے جس سے وہ جلوہ حق دیکھنے کی طرف مائل ہوتی ہے خلوت کیا ہے خلوت درد و سوز اور آرزو کا نام ہے انجمن یا جلوت دیدار کا نام ہے جبکہ خلوت جس سجو کی صورت ہے مطلب یہ کہ خلوت میں دیدار محبت کی آرزو عاشق میں سوز و درد پیدا کرتی ہے اور یہی سوز و درد اسے خلوت میں دیدار آشنا کرتا ہے ایسا عاشق اسی دیدار کے باعث آگے خدا کی مخلوق کو فیض پہنچانے میں لگ جاتا ہے عشق خلوت میں کلم اللہی ہے اور جب وہ جلوت کی طرف گامزن ہوتا ہے تو وہ شاہی پہ فائز ہوتا ہے تنہائی میں وہ حضرت موسیٰ کی طرح اللہ تعالی سے باتیں کرتا ہے اور جلوت میں خلق خدا کو فیض پہنچانے کے باعث ان کے دلوں ساس کا کمال ہیں اور یہ دونوں نیاز انکسار کے حالت و مقامات ہیں جب عشق درجہ کمال کو پہنچتا ہے تو اس میں خلوت و جلوت دونوں کی شان پیدا ہو جاتی ہے خلوت میں محبوب حقیق نیاز مندی سے ہم کلامی اور جلوت میں اس کی خلق سے ایسی ہم کلامی دونوں صورتوں میں عاشق کا مقصود محبوب ہوتا ہے وہ ہے یک سر چھوڑ نا دیر و کلیس و کنیشت اور یہ ہے تنہا نہ جانا سوے گلزار بہشت گو ہے خلوت اور جلوت دونوں کے اندر خدا ابتدا لیکن ہے خلوت اور جلوت انتہا تو نے یہ کیا کہہ دیا ہے درد سر پیغمبری عشق کامل ہوتا ہے تو کرتا ہے آدم گری جادہ حق پر سفر با کار روان ہے خوب تر رہنا اس عالم میں جیسے تن میں جان ہے خوب تر اور اہرمن کا جواب زورستن پروفٹ دے رہے ہیں اور ان کا اردو میں کہتے ہیں زرتشت وہ کہہ رہے ہیں جلوت کیا ہے یہ بہیشت میں اکیلے نہ جانے کی حالت ہے گویا صرف محبوب حقیقی کا وصال ہونا خلوت اور خدا کی مخلوق کو اپنی تعلیم و ہدایت سے بہیشت کے قابل بنا دینا جلوت ہے اگرچہ خلوت اور جلوت دونوں کے اندر خدا ہی ہے تام خلوت اس وصال کا آغاز اور جلوت انتہا ہے گویا دونوں صورتوں میں آشق یا بندہ اللہ تعالیٰ کی میت میں ہوتا ہے تو اہرمن یعنی شیطان نے کہا کہ پیغمبری درد سری ہے لیکن تجھے یہ معلوم نہیں کہ عشق جب کامل ہو جاتا ہے تب آدم گر بن جاتا ہے پیغمبر آشق خدا ہوتا ہے خلوت میں جب اس کا عشق عمال کو پہنچتا ہے تو وہ جلوت میں آ کر آدم گری کرتا ہے حق کی راہ میں قافلے کے ساتھ چلنا اچھی بات ہے جان کی طرح جہاں کے اندر چلنا اچھی بات ہے مطلب یہ کہ پیغمبر ایک طرح سے قافلہ سالار ہے وہ راہ عشق تنہا تین نہیں کرتا بلکہ مخلوق کو بھی اس راہ پہ لے آتا ہے پیغمبر ایک طرح سے روح اور اہل دنیا جسم ہے روحی سے جسم میں زندگی پیدا ہوتی ہے گویا پیغمبر انسانوں کے زندگی کے حقیقی مقاصد سے ناعاشنا مردہ جسموں میں اپنے پیغام عمل سے جان پیدا کر دیتا ہے اور حصول مقصد میں سرگرم کر دیتا ہے